اسلام علیکم دوستو تو کیسی ہے اب تو دوستو غلام رسول مستریہ ابھی تک نہیں ہے اور دیکھو ہمارا پول کا کام فیلال پینڈنگ میں تو ابھی ہم اس کو پانی لگا دیتے اور امید ہے وہ توڑی دیر بعد آ جائے گا اور اس پر ٹائل شیل بھی ہم لکے آئیں گے اور وہ آج کمپلیٹ کر کے دے گا دوستو جوید بھائی جو اس دن مارکیٹ سے پیجن لائے تھے وہ بالکل بھی مجھے پسند نہیں ہے تو میں آج انہیں آزاد کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم دوبارہ مارکیٹ جائیں گے تو بہت ہی فینسی فینسی اور پیارے پیارے کبوتر لے کے آئیں گے اب میں سارے کبوتر کو آزاد کرتا ہوں آج کے لئے آپ آزاد ہو جاؤ اپنی زنگی جی بھڑ کے جی لو جاؤ یہ کیا ہوا لگتا ہے دوستو یہ جانا پسند نہیں کر رہا یہاں سے میں اس کو واپس لے آتا ہوں آجو یار اب یہاں سے کیوں نہیں جا رہے ہاں چلا گیا چلا گیا دوستو وہ تو چلا گیا اب باری ہے اسے اڑانے کی چلو یار میں اسے بھی اڑا دیتا ہوں چلو یار چلے جاؤ او دیکھو کتری اوپر فلیک ہے امید ہے یہ ان دونوں کی طرح نا یہ بھی چلا جائے گا چلو اب میں اسے چھوڑتا ہوں چلے جاؤ دوستو اب باری ہے اس بلیو کی چلو یار چلے جاؤ او یہ کیا ہوا یہ نہیں جانا پسند کر رہا یار وہ میں نینہیں اڑا دیا ساب کبوتر کو نا کیوں اڑا رہے وں یار آپ اچھے نہیں لائے تھے یار میں سمت کو ابیا یہ بہض بھی بہتا ہے دوستو میں سمد بھائی کو بتاتا ہوں یار میں نے سارے کبوتر مہد نے اڑا دیا سمد بھائی یار مہد نے سارے کبوتر اڑا دیا یار کون سے کبوتر جو میں لے کر رہے تھا یار وہ سارے اڑا رہے ہیں مہد کیوں پتہ نہیں یار آپ پتہ نہیں کافی سارے اڑا رہا تھا میں جب کیوں تب بھی اڑا رہا تھا کہا ہے مہد یار مہد یہ کیا کیا یار کبوتر کون سے اڑا دیا یار یار سمد جو مجھے پسند نہیں تھے میں نے سارے اڑا دیا جوید کیوں کیوں یار یار یہ کبوتر نہیں لیا میں نے اڑا دیا برختم یار اس طرح بھی کوئی کرتا ہے اس کے کام دیکھو جوید کیا ہوا یار سارے کبوتر اڑا دیا ہم اور لے کے آئیں گے چھوڑ دو اس کو کہاں چلے گا کبوتر کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر کیا مطلب ہے تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب چلے گئے بھاگ گئے اڑا دیا یار یار عجیب ہے یار چلے ہم اور لے لیں گے جوید چپو جائے میرے کبوتر کی بڑھائی میں ترے شوک سے لیں گے یار اب اس کو تو ہی چھپ کر آٹی یا میں جا رہا ہوں ہم اور لے کے آئیں گے کیا ہو گیا جوید بھائی اور لیں گے یار میرے سے پوچھا آپ نے پوچھ کے بڑھانا تھا یار یار سمودری آپ کے سامنے پیارے نہیں تھے پڑی تھی ویسے میں نے اڑا دیا ہے میں نے کہا چلو جاؤ اپنی زندگی جی لو جوید چپو جاؤ میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں نیکس ٹائم مارکیٹ جائیں گے کل پرسو ہم انشاءاللہ اسے بھی پیارے کبوتر لے کے آئیں گے کل پرسو جائیں گے کتنے اڑا ہے زیادہ زیادہ یار سمدھو کہ اڑایا ہوں گے پانچ یہ تو اڑایا ہوں گے یار اتنے ٹونی اڑا ہے اور لے کے آئیں گے چلو اور لے کے آئیں گے مہادہ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا جاوید دیکھو رونے لگا یار ہے وہ دیکھو یار اوزانہ کرو رونے ہوتے دو میں رونے ہوتے بعد میں چپ کر جائتا ہے یار اب یار کیوں اس کی کبوتر اڑا ہے میں ذرا دیکھوں کون کون سی اڑا ہے چا پھر بھی دیکھا جائے کتنے اڑا ہے تو تین چار کم ہے پانچ کم ہے ہاں یار پیارے پیارے نہیں اڑا ہے جو چھے نیتے وہ اڑا ہے یہ والا ہے خوش کر یہ والا تنہیں نہیں اڑا ہے یہ دیکھو ڈرسانی جو کیا ہوا یہ تیرے فیورٹ ہے دیکھو یہاں بیٹا ہے دیکھو سمجھا ہے یہ بھی تیرے فیورٹ ہے دیکھو سارے تو بیٹے ایک وہ رہا جنگلی چلے گئے اس کے پنشمنٹ ہے اب مہد پس گیا اب دوستو آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے میں مہد کو کونسی پنشمنٹ دوں بس آپ لوگوں نے پنشمنٹ کے ساتھ ڈن لکھ دینا ہے کہ یہ پنشمنٹ تو ڈن لکھ دینا ہے یار ایسا طرح کرو یار ہم اوڑ لیں گے جوید بھے کے لیے یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے پنشمنٹ میں تیار رہا ہوں یار مہد کیا کر رہا ہے تو یہ دیکھ رہا ہوں یار پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اس کے کبوتر اڑا دیا جوید اب یہ کیا کر رہا ہے میں ہوں سلمان شاہ ارتکل غازی میں ہوں علیار غازی سرکت غازی ممسی غازی جہر کتائے غازی مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کو ڈاکٹر کے پادلے سے علاج کرواتے ہیں یار تو جب بھی اس کے ساتھ کچھ کرتا ہے اس کے کوئی کبوتر وغیرہ اڑا دیا نا ہے جاوید آپ صحیح ہو جاؤ گے جاوید کہاں چلے گئے تھے جاوید کام کیا ہوا تھا سارے کبوتر تو میرے اڑا دیا لیکن میں اپنے ایک دوست کے لیے بہت ہی پیاری چیز لائے ہو یار کہوں سے دوست کے لیے؟ چلوں میں اپ کر دکھا تو اس سنیہ ایدار اپ کس دکھا تو Valerie جاویدira، چیز لائے رہا ہوں بند آبے دیکھتا ہے صبح میرے چیز لائے جاوید تو ہم نہیں کہا رہا ہے پتہ نہیں کونسی چیز لے تو ابھی میں دیکھتا ہوں دوستو اپنے بجیز کے بچے بھی اور بھی دیکھتا ہوں اور انڈین لوگوں نے دیئے کیا نہیں دیئے یہاں سے سار لاتا ہوں وہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا ہوا ہے چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ دے ٹھیک ہے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ کیوں انڈوں پر نہیں بیٹھتی دیکھو بھی پانچ کے پانچ انڈے پڑے جلدی سے انڈوں پر بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے اور تو ساری لوڈکی آخری لیکن اس لوڈکی سے نا مجھے آوازیں آرہی ہیں پتہ نہیں کی چیز کا وہ دیکھو یہاں پہ ماشاءاللہ ایک بچہ نکلائے دیکھو ماما اس کو انہوں نے دانے کھلا رہا ہے اپنے مو سے میں ذرا دوستو دیکھو مہد نے صبح کون سے کون سے پیجن اڑائے تھے مجھے تو سارے پورے لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی کون سے کم ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے ایک میرے خیال سے بلیک والا تھا اور کون سے کم ہے بہت سارے پورے یہ دیکھو دوستو مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھو کتنا پیارا ہے اس کے بال دیکھو کہاں جانا چاہتے ہو چلو جاو جو جاو 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 دیکھو چلا گیا ماشاءاللہ اس کے اتنے زیادہ وزنیں میں اٹھائی نہیں سکتا دیکھنا سارے میرے پیچھے آئیں گے میں ان کو ہی سرہ بلاتا ہوں آجاو اب دیکھنا سارے آئیں گے موٹا بھی آگے پہلوان یہ لو آپ اس طرح کاؤ سلطان کاؤ 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 چنٹو آپ نہیں کاؤ چلو سارے آجاؤ میں دوستو کوشش کرتا ہوں اپنے ریمبو مور کو بھی نہ ہاتھ سے کھلانے کی آجاو ریمبو یہ میرے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں آجاو آجاو شلال میں یہاں رکھ دیتا ہوں آجاو خود کاؤ آجاو چلو آجاو آجاو کاؤ کاؤ آجاو آجاو برناور آجائیں گے آگے 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 جو آجاو آجاو میں نے دوستو جاوید سے بورا بھی منگوایا اور میں نے اس کو بولا آپ بورا لے کیا ہو کہ میں نے ان کو گرمائش دے گی نیچے یہاں اس طرح بچا دہو یہ تو بہت کم ہے یہ سب بھی نسٹو کے لیے ہیں نہیں نہیں سارا گرا دو سارا گرا دو اب نے آپ نے بڑا پارسل لیانا تے رہے تو بہت کم ہے پھر بھی گزارہ ہو جائے گئے اس کو سارا بچاو جلدی کر دوستو بورا بلکل پورا ہو گیا پورا کیج پل ہو گیا اب ان کو دوستو ٹینشن نہیں ہے دوستو یہاں سے دانہ چھوڑی کر رہا تھا یہ تو بہت زیادہ اچھا کام ہوگی ہے کیا چیز بول لیتے ہیں میں تو بھول گیا وہاں چلے گئے تھے دکھا دو جلدی دکھا یہ دیکھو ابھی میں نکالتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا دیجے میں کوئی چیز ہے کیا ہوگی گیس کرو نکال دی یہ کیا ہے کوئی بنین تو نہیں ہے چڑی وغیرہ یہ کیا ہے یہ علی کے لیے لیے علی کے لیے یہ چھوٹا ہے پھر گیس کرو کس کے لیے مجھے کیا پتا ڈاکو کے لیے تارزن کے لیے مجھے لگا مونو کے لیے لیا ہے نہیں نہیں یہ میں چنٹو کو پہناؤں گا میں چنٹو کو پہناؤں گا چنٹو کو دیکھو بہت زیادہ سردی لگتی پہناؤ چنٹو کو پہناؤں ہاں آجائے گا چنٹو کو پکڑو 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 اس کو کوئی بریکے بھی نہیں ہے چنٹو کو پہناؤں گا چلو اس کو پہناؤں گا جائوید تارزن کے لیے آپ کو دوسرا لانا پڑے گا یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ تو ادھر سب سے چھوٹا تھا سمتھ بھئی چلو پھر ایک اور کام کر دے اس طرح ایک اور لیو ٹھیک ہے گر سے میں سیٹ کر کے تارزن کے لیے کروا دیتا ہوں بہت پہناؤں گا اس کے لیے پھر کوئی موٹی جیک لاؤں گا سمتھ بھئی بڑا پیارا لگے گا کہیں کرو دوستو بلکل چنٹو پر فکس آگیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو جائوید آپ نے بہت اچھا کام کیا اور دوستو ہم اور بھی لے کے آئیں گے ہمارے شیرہ مونو کشمس سب کے لیے لے کے آئیں اور تارزن کے لیے جائوید آپ سپیشل لے کے آنا نیکس ٹیم سپیشل سیلائی کر رہا ہوں سمتھ بھائی 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 دوستو ابھی تارزن کو بتا لیتا ہوں کہ ہم نے آپ کا شرد نے چنٹو کو پہنا دیا ہم آپ کے لیے نیکس ٹیم اور لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تارزن یہ دیکھ کیمرے میں کیا کر رہے ہو کتنے شرارتی ہو آپ دوبارہ دیکھو یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہو چمیاں لے رہے ہو کیا جایوید آپ تارزن سیچ نے پیار کرتے ہو لیکن اس نے راج کمار کی ساری نا ٹیل نکال دیا یار وہ بیچارہ نا راج کمار کی ٹیلیں نا اس درجہ کے تنگ کرتی ہے اچھا کوئی نہیں راج اس کے لیے الگ سے کیج بناتا ہے سمتھ بھی یہ دیکھو یہ دیکھو بلکل ہمارا راج کمار گنجا ہو گیا یار کیا بنا کبوتر بنا دیا پھر کیا کرے اکیلے اکیلے ہاں میرے دوست میرے دوست ڈونٹ کیا ہوا ہے آپ اتنے سکھے سکھے کیوں ہو چلو آجو میں آپ کو دانا اور گھاس دیتا ہوں دوستو میں اپنے ڈونٹ کو دانا اور گھاس بھی دیتا ہوں اور آج کا ویلوگ بھی اینڈ کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چلنج سمتھ پیٹس ویلوگ کو لائک شیئر سبسکراب کرنا مات بلنا پھلیں گے کل آج کے لیے اللہ حافظ